بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی چیزوں کو یا واقعات کو دیکھ پاتے ہیں جو مزہکہ خص سے عجیب تک اور عجیب سے غیر معمولی نظر آتے ہیں اور یہ چھوٹی چیزیں یا واقعات ہمیں یہ محسوس کرواتے ہیں کہ یہ اتفاقات زیادہ سے کہیں زیادہ ہیں مثال کی طور پر کلاس روم میں لی گئی اس تصویر کو ہی دیکھ لیجیے جس میں ایک خاتون کا پہنا ہوا لباس اور اس کلاس میں بیٹھے ایک سٹوڈنٹ کے پاس موجود مارکر کا کلر بلکل ایک جیسا ہوتا ہے اسی طرح بس میں سوار ان پانچ خواتین کے بالوں کو بھی دیکھ لیں جن کو اس وقت کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا گیا جب وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی بس میں اور ایک ہی بالوں کے سٹائل کے ساتھ بیٹھی نظر آئیں تیسری نمبر پر ہمارے پاس یہ دلچسپ تصویر ہے جس میں ایک پیکٹ پر بنی بلی کی تصویر اور اس شخص کی پالتو بلی کی تصویر ایک ہی جیسی نظر آتی ہے کیا آپ اس تصویر میں موجود فرق کو تلاش کر سکتے ہیں جی ہاں یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک ہی ریسٹورنٹ میں موجود چار افراد نے ایک ہی وقت میں میچنگ کپڑے پہنے ہوتے ہیں بس فرق صرف یہ ہے کہ دائیں جانے بیٹھی خاتون نے گرین کلر کی جو شرٹ پہنی ہوتی ہے وہ بائیں طرف موجود آدمی کی شرٹ کے ساتھ میچ کرتی ہے دو الفاظ مل کر جب ایک لفظ بناتے ہیں تو اس کو کمپاؤنڈ ورڈز کہا جاتا ہے اسی کمپاؤنڈ ورڈز کا مظاہر اس وقت سامنے آیا جب ایک روڈ پر دو ٹرک ایسے مل کر چلنے لگے کہ ان کے پیچھے لکھے گئے نام ایک مشہور گلوکارہ کا نام بن گیا آپ نے کئے لوگوں کو اپنے موبائل فون پر نتنے کورز کو چڑھاتے دیکھا ہوگا لیکن اس تصویر میں موجود کور ایک عجیب اتفاق کے ذریعے سامنے موجود خاتون کی ڈریسنگ سے میچ ہوتا ہے خبریں تو ہم سب دیکھتے ہیں لیکن یہ خبر اس وقت خاص بنی جب خبریں پڑھنے والے شخص نے ایک ایسے اشتہاری مجرم کے بارے میں خبر دی جس کی تصویر اس خبر پڑھنے والے سے بلکل ملتی جلتی نظر آئی سڑک پر موجود اس فائر ہائیڈرنٹ کی تصویر اس لسٹ کی سب سے کیوٹ تصویر ہے کیونکہ اس میں موجود فائر ہائیڈرنٹ کی ڈریس کا کلر اس چھوٹی سی بچی کی ڈریس سے ایسے میچ کر گیا کہ اس بچی نے اس فائر ہائیڈرنٹ کی طرح پوس بنا کر اس خوبصورت لمحے کو یادگار بنا دیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی تصویر میں موجود کوئی چیز زندہ ہو گئی ہو اب اس تصویر کو ہی دیکھ لیجئے جس میں ایک شخص کے پاؤں پر بنے ڈریگن فلائی کی تصویر اس وقت خاص بن گئی جب ایک حقیقی ڈریگن فلائی اسی ٹیٹو کے اوپر بیٹھ گیا جسے دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ ٹیٹو واقعی میں ایک اصل ڈریگن فلائی ہے بلکل ایسے ہی ایک اتفاق اس وقت بھی ہوا جب ایک خاتون پرندوں کے بارے میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اور این اسی وقت کتاب کے صفحے پر بنے ایک پرندے کی تصویر جیسا پرندہ اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا اتفاق کے اوپر اتفاق یقین نہیں آتا تو اس تصویر کو ہی دیکھ لیجئے جس میں ایک ایتھلیٹ کی ٹی شرٹ کا نمبر اس کے ہوم ٹاؤن کا نمبر میراثن میں اس کو دیا گیا ریس نمبر یہاں تک کہ ریس کو فنش کرنے کی ٹائمنگ تمام کے تمام ایک ہی نمبر تھا فلمز میں دو گولیوں کو ٹکراتے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا لیکن اصل دنیا میں بھی یہ ایک بار ہو چکا ہے جب ایک جنگ کے دوران فائر کی گئی گولیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ٹکرائیں کہ ایک دوسرے میں ہی پیوست ہو گئیں سکرین پر نظر آنے والی تصویر انہی گولیوں کی ہے ایک انڈے میں تین زردیاں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا صرف گیارہ ارب بار میں ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے گھر میں پلیٹ توڑنے پر کئی دفعہ امی کی ڈانٹ کا سامنا تو کرنا پڑا ہے جب ہم میں سے کسی سے کوئی پلیٹ فرش پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی لیکن اس تصویر میں نظر آنے والی پلیٹ جب فرش پر گری تو حیرت انگیز طور پر یہ درمیان سے ایسے ٹوٹ گئی کہ اس کا ایک بھی ذرہ باہر نہیں گرا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے موائل کی سکرین پر موجود تصویر آپ کے سامنے آ جائے اس تصویر میں کچھ ایسے ہی سین دیکھنے کو ملا جس میں ایک خاتون کے موبائل سکرین پر موجود تصویر سامنے ٹرک پر بھی منی نظر آتی ہے اس تصویر کے بارے میں زیادہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ تصویر دیکھ کر ہی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ایسا اتفاق شاید ایک ہی تفاق ممکن ہے ناظرین فلمنگو کا جھنٹ دیکھنے میں تو واقعی خوبصورت ہوتا ہے لیکن ان کی خوبصورتی کا اصل اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اس تصویر کو دیکھیں گے جس میں فلمنگو کا ایک پورا جھنٹ ایسے پوز میں کٹھا ہو جاتا ہے جو ایک فلمنگو کی طرح ہی نظر آتا ہے ناظرین کبھی کبھی ایسے تفاقات بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے جیسے اس تصویر کو ہی دیکھ لیجی جس میں ایک بس میں سوار گنجے افراد ایک ہی لائن میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ایسے ہی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے ایک اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ